السلام علیکم ویرز میں ہوں حتف نازم اور میرے چینل پر ملتی ہیں آپ کو بہت ساری میک اپ کی کلاسز اور بارلر کے ہیکس آج کی ویڈیو موسٹ ڈیمانڈنگ ویڈیو ہے کیونکہ آپ کہتے تھے کہ ڈارک سکن ٹون پر بیس بنانا سکھائیں تو وہ بتاؤں گی اور گرین گلٹری آئیز بنائیں گے تو ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں اس کے ساتھ چھوٹی سی ریکویس کہ میرے نیو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں لائف ویڈ ہتف اچھا جی اب اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس جو سکن ٹون ہے ساملی رنگت کی سکن ٹون ہے اور اس پہ میں نے یوز کرنا ہے کنسیلنگ کے لیے چائنیز چائنیز بیس جو ہے نا وہ بہت بڑا میجک ہے پارلر کے لیے ساملی رنگت کے لیے جب آپ چائنیز کو یوز کریں گے تو یہ ایزا بیس کام کرے گی یہ ایزا کنسیلر بھی کام کرتی ہے اور ایزا بیس بھی کام کرے گی ساملی سین ٹون پہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اب سٹیپ بائی سٹیپ اس کو ہم نے تھوڑا سا لائٹر لے کے جانا ہے تو وہ کیسے لے کے جانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اب اگر میں چاہوں تو چائنیز کے بعد 38 بھی دے سکتی ہوں لیکن میں نے 38 نہیں دینی میں 36 دوں گی چائنیز کے بعد پہلے میں چائنیز کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر رہی ہوں چائنیز کا میجک آپ لوگوں کو آج اور زیادہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایزا بیس آپ چائنیز بیس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں 36 دوں گی اور پھر میں پینکک دوں گی کرسٹین کمپنی کا آئیوری ٹھیک ہے کرسٹین میں دو پینکک ہیں آئیوری اور آئیوری گولڈ آئیوری گولڈ جو ہے وہ تھوڑا لائٹ ہے اور آئیوری جو ہے وہ تھوڑا ڈارکر ٹون میں ہے یعنی 38 اگر آپ کرائی لون یوز کرتے ہیں تو آپ نے 38 پینکک یوز کرنا ہے تو جی میں نے چائنیز کے ساتھ کنسیلنگ کر لی اور بلینڈنگ بہت اچھے طریقے سے کر لی ٹیپ ٹیپ کر کے آپ نے اس کی بیس بنانی ہے زیادہ رب نہیں کرنا میں نے پہلے سکن کو پریپیر کر لیا تھا موسچر آئیس کیا تھا بہت اچھے طریقے سے اب میں جب چائنیز میں نے ایکول کر لیا آپ دیکھیں سکن ٹون بلکل ایکول ہو گئی ہے کہیں پہ ایسا نہیں لگ رہا کہ آپ نے کوئی بہت ڈارک بیس لگائی ہے تو سکن کے اکارڈنگ بیس یوز کیا کریں اب میں 36 دے رہی ہوں 36 کی ایک لیئر دے کہ میں ایک ٹون اس کو لائٹر میں لے جاؤں گی سکن ٹون کو اور پھر اس کو بلینڈ کر کے میں آپ کو اس کا بھی ریزلٹ دکھاتی ہوں تو امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو چائنیز بیس کی کنفیوجن ختم ہو گئی ہوگی کہ ڈارک سکن ٹون کی بیس آپ لوگ بار بار پوچھتے ہیں کیون سی ہوگی جب میں چائنیز بتاتی ہوں تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو آج آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ جی دیکھیں 36 لگا کے جب میں نے بلینڈ کی ہے تو اور خوبصورتی آگئی ہے بیس میں اور بلینڈ آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے بیس کو میں بس کوئی فیس ڈھونڈ رہی تھی کہ کوئی ایسا فیس ملے جس پہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں جب نہیں ملا تو پھر میں نے ماسک پہنا کے سوچا کہ چلے میں آپ کو کمپلیٹ نہیں تو ہاف فیس کی تو بتاؤں نا تو اب یہاں پہ میں آئیوری پینکک یوز کر رہی ہوں آئیوری پینکک کرسٹین کمپنی کا اتنا ڈارک نہیں سوری لائٹ نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس کسی اور کمپنی کا ہے جو لائٹر ہیں تو اس میں آپ تھرٹی ایٹ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ کنفیوجن بھی کلیر ہو گئی ہوگی پینکک دے کے میں بہت اچھے طریقے سے بلینڈ کروں گی اس کو تھوڑا سب ویٹ کرنا چاہیے پینکک کو ڈرائی ہونے کا ٹھیک ہے تو یہ جو میں بیس آپ کو بتا رہی ہوں نا پینکے کہ تھوڑی سی کوریج اگر آپ زیادہ کریں گے تو آپ کی یہ بیس جو ہے وہ برائیڈل بیس کہلاتی ہے اچھا اب میں لوز پاورڈر دے رہی ہوں میں فیس پاورڈر نہیں لگا رہی ہوں ٹھیک ہے لوز پاورڈر بھی میں نے تھرٹی ایٹ سکن ٹون کا لیا ہے تو آپ دیکھیں میکس اینڈ میچ کر کے میں نے بیس بنائی ہے میں نے میکس اینڈ میچ اس لیے کیا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ کس طریقے سے بیس کو مینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو بیس کی سمجھ نہیں آتی تو میری سٹارٹ کی کلاسز دیکھیں تمام کلاسز جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو کلیر ہو جائے گا اکثر لوگ مجھے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بیس کے بارے میں کمپلیٹ بتائیں تو میں تو بتا چکی ہوں آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں سٹارٹ سے میری پلیلسٹ مجھے ضرورت ہے میں آپ کو ریل کام دکھاتی ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میرے پاس کٹ ہے جی گلیمرس کی گلیمرس ہائی شیڈ کٹ میں یوز کر رہی ہوں میں پہلے آپ کو دوسری دکھاتی تھی آج میں نے گلیمرس دکھا دی تو بلیک اور براؤن کو مکس کر کے میں آئی بروز کو شیپ دوں گی میں آپ لوگوں کو اتنے ایزی طریقے سے سمجھاتی ہوں میں آپ کو کسی بہت زیادہ پروڈکٹس میں نہیں الجاتی ہوں تو آپ لوگ پلیز دیکھا کریں اور کوشش کیا کریں پریکٹس کیا کریں ٹھیک ہے تو آئی بروز کی شیپ دیکھیں جیسے ہی میں نے براؤن اور بلیک کلر کو مکس کر کے لگایا آپ دیکھیں میں سینٹر سے سٹارٹ کرتی ہوں سٹارٹ سے آپ نے کلر نہیں لگانا ہوتا ٹھیک ہے اگر سٹارٹ میں آپ نے سٹراؤک دے دیا زیادہ لگ گیا تو آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں سینٹر میں دیں گے تو ادھر ادھر آپ بلینڈ کر سکتے ہیں تو دیکھیں آئی بروز کی شیپ جو ہے وہ کتنے اچھے طریقے سے نیٹ ہو گئی ہے اور دوسری آئی بروز میں اور اس آئی بروز میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا دونوں آئی بروز کی شیپ کرنے کے بعد آج نیو ٹیپ دوں گی میں آپ کو ٹیپ لگا کے مک اپ کرنے کی اچھا جی ہم پروفیشنلی اگر کام کریں تو ہم ایجز کو بہت اچھا نیٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کو کنفیوجن ہے کہ آپ نیٹ نہیں کر سکتے تو آپ ٹیپ لگا کے بھی کام کر سکتے ہیں اور ٹیپ لگانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آئی اینڈ اور آئی برو اینڈ کے ساتھ ملا کے آپ نے ٹیپ لگا دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور نیچے والے لیڈ کا بھی تھوڑا مارجن چھوڑنا ہوتا ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں جی میں نے دو گرین کلر مکس کر کے لیے ایک لائٹ اور ایک ڈاک کو مکس کیا یہ بلکل میٹ شیڈ ہیں ٹھیک ہے اور گلیمرس آئی شیڈ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں شمری شیڈ بھی ہے اس میں ویلوٹی شیڈ بھی ہے اور اس میں میٹ شیڈ بھی ہے اور تمام کلر ہوتے ہیں اس میں اے ٹو زی کلر اس میں آپ کو مل جاتے ہیں تو ایٹین ہنڈڈ کیا مارکٹ میں اور بہت اچھی کوریج دیتی ہے یہ جی میرے پاس بلینڈنگ برش کے نام سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو میجک برش کا نام دیا ہوئے یہ برش میک اپ میں میجک کرتا ہے بہت اچھی بلینڈنگ کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے آپ کو بلینڈنگ کرنا آنی چاہیے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ یہ اڑ کے خود ہی بلینڈنگ کر دے گا تو چلیں یہ مزاگ چلتا رہے گا یہ برش جو ہے آپ پوچھتے ہیں کہ کس نام سے ہے تو یہ آپ کو لوکل بھی مل جاتے ہیں آپ اگر پورا باکس لیتے ہیں اس میں بھی ملتے ہیں نہیں ملتے تو آپ لوکل جو اوپن ہوتے ہیں یہ ستر ایسی روپے کا آپ کو یعنی سیمنٹی ٹو ایٹی روپیز کا آپ کو مل جائے گا تو اب میں ساکٹ لائن کریس لائن جو ہے وہ ڈراؤ کر رہی ہوں پنک کلر کے ساتھ تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس ساکٹ کے ساتھ آئی کی لک کتنی پیاری آئے گی گرین آئی میک اپ تو ویسے ہی میرا فیوریڈ آئی میک اپ ہے بوٹل گرین کلر ویسے ہی بہت جو ہے وہ آئی ٹیمپٹنگ ہوتا ہے تو جی دیکھیں اب آپ موڈل کی بیس بھی دیکھیں کہ ساتھ ساتھ کتنی خوبصورت ہوتی جاری ہے نیچے آئی کے میں پنک کلر دے رہی ہوں تاکہ آئی جو ہے وہ نیچرل نیچرل لگے اور دیکھیں یہاں پہ میں نے تھوڑی سی سپیس چھوڑی بھی تھی ٹیپ سے تاکہ نیچے بھی آپ ورک کر سکیں تو آئی برو اینڈ اور آئی اینڈ سے آپ نے ٹیپ لگانی ہے آئی برو کے اوپر نہیں راکھ دینی ٹھیک ہے اب میں نے بلیک کلر لیا اپنے بلینڈنگ برش پہ میں صرف اسی ایک برش کے ساتھ کام کرتی ہوں اور دیکھیں کتنا اچھا میجیکل کام ہوتا ہے تو جی بلیک شیڈ لگا رہی ہوں میٹ ٹھیک ہے کورنر پہ بلیک شیڈ دینے کے بعد میں اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر رہی ہوں ٹیپ لگانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے بگنرز کے لیے تو یہ بہت فائدہ مند رہتی ہے کہ ویسے بھی اگر آپ کریں تو بیس لگانے سے پہلے آپ آئی میکپ کر لیں اور اس کے بعد بیس لگائیں کیونکہ جب ٹیپ اتارتے ہیں تو بیس ریموو ہو جاتی ہے تو اگر آپ پروفیشنل بھی ہیں ٹیپ یوز کر لیں کہ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کر سکتے ہیں پروفیشنل بھی یوز کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ ٹیپ لگا کے بھی بتائیں کہ کیسے لگانی ہوتی ہے اور کیسے کرنا ہوتا ہے تو آج آپ اس کے ریزلٹس بھی دیکھ لیجئے گا بلیک کلر کو میں صرف مرج کرتے ہوئے انڈ پہ ہی دے رہی ہوں ٹھیک ہے تو سوکٹ اور گرین کلر اور بلیک کلر تینوں کو ہم نے مکس مکس سا کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جی بلینڈنگ کو ہم نے نہیں چھوڑنا سوکٹ کا کلر میں نے اگین پکڑا تھوڑا سا ڈاک کیا سوکٹ کو اب بھی آپ کو تھوڑا راف لگ رہا ہے جب میں آپ کو ٹیپ اتار کے دکھاؤں گی تو آپ کو ایک میجک نظر آئے گا اچھا جی اب ہم نے برو بون سے برو کو اٹھا کے برو بون کو پرومیننٹ کیا ہائی لائٹر لگا ٹھیک ہے ڈل گولڈ میں نے ہائی لائٹر لیا اور اس کو لگانے کے بعد میں نے پھر سوکٹ کو بلینڈ کر دیا ٹھیک ہے بلینڈنگ بہت ضروری ہے بلینڈنگ نہیں چھوڑنی آپ نے جہاں پہ آپ کو لگے کہ بلینڈنگ ذرا سی بھی ہٹی ہے آپ نے فوری بلینڈنگ کرنی ہے ٹھیک ہے تو ڈل گولڈ میں نے ہائی لائٹر دے دیا اور اب اس کے اوپر میں گلٹر دے رہی ہوں یہ گلٹر پیلٹ میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکی ہوں یہ پریس گلٹر ہے اور یہ میں نے گرین اور ڈارگ گرین مکس کر کے تو بڑا مزے کا شیڈ بنایا ہے تو یہ گلٹر جو ہے گم کے بغیر ہی لگ جاتا ہے گلو کے بغیر لگتا ہے تو آسانی رہتی ہے تو جناب میں نے اس کو اچھے طریقے سے پریس کر کر لگا دیا ہے اس میں جیل پہلے سے ہوتی ہے آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں بڑتی یہ جھڑتا نہیں ہے گرتا نہیں ہے تو اچھے گلٹر ہوتے ہیں یہ بھی بہت ساری کمپنیز نے ایسے گلٹر بنائے ہیں دونوں آئیز پہ لگ جاتا ہے یہ آئی میک اپ کی لک جو ہے آپ برائیڈل کو بھی دے سکتے ہیں یعنی ولیما برائیڈ کو بھی اور آپ پارٹی میک اپ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اب کیجوال تو ہم اتنا ہیوی میک اپ نہیں کریں گے اور سب سے بڑی بات کہ آپ جو بیس کے لیے کنفیوز تھے کہ ڈارک سکن ٹون کی بیس کیسے بنائے ہیں آج آپ کی وہ کنفیوزن دور کی ہے بلکہ یہ ماسک کی سائیڈ پہ آپ کو سکن ٹون ان کی ایکچوال نظر آ رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ بیس میں نے کتنی اچھی بلینڈ کی ہے کہ وہ بلکل سکن کے اکارڈنگ ہو گئی بھی ہے ٹھیک ہے اب میں لائنر دے رہی ہوں اچھے جب آپ نے ٹیپ لگائی بھی ہونا تو لائنر لگانے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لائنر بھی بڑا اچھا پرفیکٹ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں لاسٹ میں آکے آپ نے مرج کرنے اور ٹیپ کے اوپر بھی آپ نے اپنا سٹروک لے جانا ہوتا ہے تاکہ جب بلکل لائن جو ہے وہ کلیر رہے تو اب یہ جی میرا وہی ٹرک میں اب آپ کے سامنے یہ لئی ہے آپ لوگوں کو ایک تو میں نے ویڈیو میں سکھا دیا اور سمجھا دیا دوسرا میں نے اب آپ کو لے کے بھی دکھا دیا کہ میں نے اپنے لائنر برش پہ بیس لیے اور بیس ہی لگائی ہے آئی پینسل کے اندر بھی بیس ہوتی ہے آپ بے فکر ہو کے یہ لگایا کریں بس کوشش کیا کریں کہ بہت گھٹیا اور لوکل سی بیس نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اب جی میں مسکارہ دے رہی ہوں لیشز لگانے کا میرے پاس بالکل ٹائم نہیں تھا میں نے بہت امرجنسی میں یہ ویڈیو بنائی ہے آج آپ کے لیے تو لیشز پھر اگین کسی اور ویڈیو میں لگا لیں گے تو میں نے موڈل کو بس ڈن کرنے کی کوشش کی کہ جلدی جلدی سے ہمارا کام ختم ہو آپ کو ایک لک مل جے اور مین پرپس میرا یہ تھا کہ آپ کو بیس کا پتہ چل جے اچھا جی انر کارنر پہ میں نے ہلکا اصلا گولڈن گولڈن ٹچ دے دیا اب جی میں آپ کو ٹیپ اتار کے دکھا رہی ہوں تو جناب یہ دیکھیں میجک کتنا خوبصورت لگ رہے ہمارا جو کارنر ہے جس کو آپ بنانے کے لئے اتنی محنت کر دیں اگر آپ نے ٹیپ لگائی بھی ہو تو وہ کارنر ایزیلی ڈراؤ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہ تھوڑا سا لیول کر رہی ہوں مکس کر رہی ہوں گرین سوری بلیک کلر کو یعنی لائنر برش کے ساتھ میں اس کو نیٹ کر رہی ہوں تاکہ نیچے بھی مارج ہو جائے تو آئی موڈل کی آئی میں آپ ذرا وائٹ پینسل دیکھیں اچھا جی اب یہ پنک شیڈ لیا ہے میں نے دوبارہ سے اور میں نے آئی کے نیچے پرومینٹ کی ہے اور دوبارہ سے دیکھیں کتنا خوبصورت لگنے لگ گئی آئی پنک شیڈ لگنے کے بعد نیچرل لگتا ہے پنک کلر جب آپ آئی کے نیچے دیتے ہیں تو آئیز نیچرل لگتی ہیں تو جناب یہ تھی میری آج کی لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ